ہیلو ایفڈی ون اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پیزا سوس کی ریسپی شیئر کروں گے جسے آپ پیزا روٹی ریپ اور برگر برانے میں یوز کر سکتے ہو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ پیزا سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹیمیٹوز جو کہ میں نے یہاں سے چار سے پانچ ازر لیے ہیں ان کو بوائل کریں گے بوائل کرنے کے بعد ان کا چلکہ ریموو کر لیں گے ہمیں انہیں ایک پال ہی چاہیے نیوور کو کھمت کر لینا اب جلتے ہیں فلیم کی طرف پین میں اول ڈالیں گے اول ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے لسون ہاف ٹی سپون لسن کو ہمیں سوتے کرنا ہے سوتے کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ٹیمیٹوز ٹیمیٹوز کا چلکہ میں نے ریموو کر دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹیمیٹوز اور ٹیمیٹوز کو تھوڑا سا دبائیں گے تاکہ یہ میش ہو جائیں نو ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون اور گینو ہاف ٹی سپون نو انہیں مکس کریں گے آل سپائسیز اس میں پرفیکٹ ہیں اسی ریشوں سے ڈالنا نو اس میں جائے گی کیچپ جو کہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے ہاف پیالی اور اسے پھر سے مکس کریں گے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا سوس ایون نہیں ہے اب وہ بزار والی لک نہیں آ رہی تو آپ اسے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر سکتے ہو میں نے اسے ایسے ہی کیا تھا اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہو پہلے والا اور بعد والا بس ہمارا سوس ریڈی ہے اب اسے پکانا رہ گیا ہے آپ جتنا اس کو گڑا کرنا چاہو اسے پکاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے میں آپ کو اس کا سٹریکچر دکھا دیتی ہوں کہ گڑا آپ کو کتنا کرنا ہے تو بس ہمارا سوس ریڈی ہے یہ پک گیا ہے اب اسے پہلے بھی نکال لیتے ہیں نکال کر اوپر سے اس کے ڈال دیں گے ہم چلی فلیکس نو اس کے اوپر جائیں گے چلی فلیکس اور ہمارا سپائسی پیجا سوس ریڈی ہے اب اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسے آپ چار سے پانچ پیجے آرام سے بنا سکتے ہو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ ٹرائی ضرور کرنا اللہ حافظ ٹرائی ضرور了 موسیقی